اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میجبان کمرالاسلام مرکزی پریس کلپ حاصل پر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس وقت میں عبداللطیب ویلفر فانڈیشن کے آفیس میں مجود ہوں جہاں پر آپ کو سکرین پر جتنے بھی کارکنان ہے اس فانڈیشن کے ساتھ فلاہ و بیبود کا کام کر رہے ہیں اور انسانیت کا خدمت کا کام کر رہے ہیں اور جو بھی موقع آتا ہے کہ چاہے سلاب پاکستان میں کسی جگہ پہ آ جائے اور یا کسی جگہ پہ کوئی نقصان ہو جائے پاکستان میں اور اپنے سیٹی حاصل پر میں کسی غریب کو کسی مستحق کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو عبداللطیب ویلفر فانڈیشن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں انہی کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ مجود ہے اور سردیوں کی آمد آمد ہے اور انہوں نے سوچا کہ ایسے گھر بھی ہوں گے حاصل پر کے اندر جہاں پر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جو ہے گھر تو ہے لیکن کپڑا اپنے اوپر ڈھاپنے کے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس کوئی کسی کے پاس کوئی جرسی نہیں ہوتی کسی کے پاس کوئی کمبل نہیں ہوتا اور کسی کے پاس کوئی ایسی ضروریات کی چیز نہیں ہوتی جس سے انشان سردی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اور عبداللطیب ویلفر فانڈیشن نے ایسا سوچا کہ ہم کیوں نہ ہو ہم ایسے لوگوں کے گھر جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ایسے گھروں تک پہنچیں جہاں پر ان کو ضرورت ہو اس طرح کی چیزوں کی اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ آج انہوں نے یہاں پر دوستوں کے قریب یہاں پر جرسیاں اور اپر مختلف جو ہے سردی سے بچاؤ کی چیزوں کا انتظام کیا ہے انہی کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللطیب ویلفر فانڈیشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو سردیاں آئی ہیں اور انہوں نے یہ انتظام کیا ہے اور انہوں نے کسی لئے انتظام کیا ہے ان کے دل میں کیسی بات آئی ہے کہ یہ ہم جا کے غریبوں میں تقسیم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ٹیم الحمدللہ فلاح انسانیت کے لئے کافی کام کر رہی ہے جس میں یہ گرم جیکٹیں گرم کمبل جرسیاں وغیرہ گریب بچوں میں گریب گھروں میں جا کر ہماری ٹیم تقسیم کرتی ہے اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ اسی مہینے میں فٹ پاتھ پہ بے سہارا لوگ ان کو کمبل وغیرہ تقسیم کیے گرم شالیں تقسیم کی اور آج ہماری ٹیم الحمدللہ یہ لے کے جا رہی ہے گریب گھروں میں بچوں کے لئے بچیوں کے لئے اور بڑوں لوگوں کے لئے مطلب ہر سائز میں گرم جیکٹیں موجود ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم گھر گھر جائے گی اور یہ تقسیم کرے گی اور یہ جو آپ آج چیزیں لے کے لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہیں یہ آپ نے اپنے طور پر انتظام کیا یا اس معاملے میں کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا جی بالکل یہ ہے ہماری ٹیم اپنے بھی مطلب اکٹھے کرتے ہیں اپنے طور پر اور کچھ مخیر حضرات وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں وہ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے اس موقع پر آپ جا کے ان سے ملتے ہیں یا مہانہ طور پر انہوں نے کوئی سیٹنگ آپ کے ساتھ بنائی ہوئے کہ مہینے کے مہینے ہم سے اتنا فنڈ لے لیا کریں اور آپ لوگوں کی فلاہ کے لیے لوگوں کی کام کیا کریں نہیں ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہیں اور ہم جاتے بھی ہیں ان کے پاس اور یہ جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم یہ جو ہمارے ساتھ ہماری یہ پوری ٹیم ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہاں پر آپ کو سکرین پر جتنے بھی کارکن نظر آ رہے ہیں عبداللطیف ویلفر فانڈیشن کے یہ سارے جو ہے مہنت مزدوری کرنے والے ہیں سب ایک اپنا بزنس ہے اپنا کام ہے کوئی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے اور کسی کی اپنے شاپ ہے اور یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے لوگوں کا بعض دبا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ عبداللطیف ویلفر فانڈیشن یا کوئی بھی فانڈیشن ایسی بنی ہوتی ہے یہ لوگوں کا جو پیسے جمع کر کے جو ہے وہ خود کھا جاتے ہیں آپ اس میں تقسیم کر دیتے ہیں آپ کو سکرین پر میں دکھاؤں گا اور آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ جو آج لے کر غریبوں تک جو ہے وہ مستحقین تک جو سردیوں کے بچاؤں کے لیے چیزیں لے کر جا رہے ہیں اور میری مخیر حظرات سے مزید خدمت میں گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے عبداللطیف ویلفر فانڈیشن کے ساتھ آپ کوپریٹ کریں اور آپ کو کیونکہ جو امیر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دیا ہوتا ہے مال و دولت سے نوازہ ہوتا ہے ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ غریبوں کے گھروں کو جا کے ڈونڈے ہیں یار کون سے مستحق ہیں ان کے گھر پہ کوئی بھی فقیر آتا ہے دروازہ بجاتا ہے یا شاپ پہ آتا ہے لوگ جو ہے صدقہ خیرات کر دیتے ہیں جبکہ صدقہ خیرات ایسے لوگوں کو کرنے چاہیے جو مستحق ہو کیونکہ کہتے ہیں نا صدقہ ایک آسے کریں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اور جو ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جرزاری بات بزنس میں نا سارے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے یار وہ گھروں کو کیسے تلاش کریں عبداللطی ویلفر فانڈیشن آپ کے سامنے آپ کے حاصل پر سیٹے کے اندر موجود ہے اور اگر آپ کوئی حضرات ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار ہمارا مال دولت دھن جو ہے غریبوں تک پہنچ جائے مستحقین تک پہنچ جائے تو ہم سکرین پر ان کا نمبر بھی جے دیں گے اور ہماری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان کا موبیل نمبر ہوگا اور جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی ان کا موبیل نمبر دکھایا جائے گا کوئی بھی دوست ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ جو ہے ہر قسم کا اعتماد کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز میری کوشش ہوگی جتنے بھی مخلص دوست ہیں اور کوئی بھی فلاو بہبود کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور ان کی آواز پوری دنیا تب کون چاہی جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ